ملہا یاد ہمارے سکول کا بھی کام اتنا چھوٹیاں بچال دی ہیں بابا بھی لے کے بھی نہیں جائے بابا تو روڈوں سے اپنے آفیس میں ہوتے کبھی یہ پوچھتے جلدی جلدی کام کرتے کبھی کبھی ہمیں پارک بھی نہیں لے کے جاتے اور ہماری ٹیچر ہمیں اتنا پر جنگ لیتی ہے اب ہم کیا کرنے میرہا بابا وہ پارک بھی نہیں لے کے جاتے پتہ نہیں کیوں آج ابھی چھوٹیاں بھی لیتی ہیں ٹیچر پوچھتی ہیں کبھی پوچھتی ہیں یہ کام کرو یا میں نے آپ کو ٹیسٹ دے دیا ہے کبھی پوچھتی ہیں کھڑ کا کام کرتے ہیں اور ایک تو گلے میں بھی خلاحش آگی گلازے خلاحب ہو گیا اور ماؤس پہنکے اور اتنے اتنے بڑا فاغی ہے ہاں بڑا فاغی ہے آج ابھی سموک ہے کیا ہوگے بچو بابا آپ ہمیں بائے پھر لے کے جاتے ہیں بابا آپ ہمیں کیوں بائے لے کے جاتے ہیں آج ماما نے پوچھتا آپ باہر مجھے پارٹی کے لے کے جاتے ہیں یار آپ لوگوں کو کھانسی بتا ہے کتنی زیادہ ہو رہی ہے گلہ کتنا خراب ہے آنکھوں میں مسئلہ ہو رہے ہیں اصل میں آج کل باہر سموک بہت زیادہ ہے ہاں سموک کیا ہوتی بابا ہاں سموک کیا ہوتا ہے سموک ہے بہت ہی مشکل چیز ہے بیٹا اس نے ہم سب کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا آج کل میرے تیچر نے تو بتایا کہ سموک وہ ہوتی ہے جو ہم جنگل یا آب میں کرتے ہیں اور جو ہماری گانیوں کے دھوات ہیں وہ ہوتی ہے سموک میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سموک کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا پھر جو بھی آپ کے قویسنز ہو گے میں اس کا جواب دوں گا ٹھیک ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جب کاریوں سے دھوات نکلتا ہے فیکٹیوں سے دھوات نکلتا ہے جب آپ آنگ لگاتے ہیں جو دھوات ہوتا ہے وہ جا کے ایک لیر ہے کو زون کی لیر وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے کیونکہ اسے سورج کی جو شوائیں اس سے چھن کے آرہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اسے فیلٹر ہو کے آرہی ہوتی ہیں سہی ہے جب دھوات اوپر جاتا ہے یہ پولوشن کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم سب کو بیماریاں ہوتی ہیں اچھے آج کل جس کے لیے آپ کو سکول نہیں جا رہے ہیں یہ بیسیکلی سماغ ہے سماغ کیا ہوتی ہے سماغ جو ہوتا ہے جب وہ اور فوق کے ساتھ ملتا ہے سماغ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھو آج کل پورے اس میں کتنا زیادہ مدھیرا ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے صبح میں بھی لگتا ہے سورج نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ دھوات اتنا زیادہ ہو گیا ہے جب وہ فوق کے ساتھ ملا ہے تو اس نے بلکل ہی سورج کو نہ بلکل مدھم کر دیا ہے اتنا زیادہ ڈینس ہو گیا ہے آٹا بھی ہے تو اس کے سامنے کارتا ہے وہ ہاں اس کے بھوہ آ جاتا ہے اب وہ جو ہے اس کی ویسے یعنی کہ بیسیکلی سماغ کیا ہوا سماغ جو ہے وہ آپ کا پولوشن اور فوق کو جب مکس ہو جاتے ہیں تو وہ سماغ بن جاتا ہے جو آج کل لاہور میں ہیں اور وہ اپنے کھڑوں میں آگیتا ہے جو آج کل آ رہے ہیں وہ ہی آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس سماغ کی ویسے سکول بھی نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور پھر میں سکول میں بچے بھی ماس پہنچے دکھتے ہیں جیسے آپ نے ماس پہنے ہو ہیں ہمیں سماغ کا تو بتا دیا سماغ & ڈیڈرن ڈلن ڈھلت اس میں پتا کیا ہوتا ہے سماغ ہونے کی ویسے آپ لوگ کو جو ہے اس میں پیکونٹ ہیڈک سو سکتے ہیں سر میں درد ہو سکتا ہے پھر اس کے لئے پروبل میں ممیری ہو سکتا ہے نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے آنکھوں میں ہی ایڈیٹیشن ہو سکتی ہے آپ کا گلہ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بچے وہ بہت زیادہ ان کی اثر کرتے ہیں ہو 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 دیکھیں آپ پہ بھی سماغ اثر کر گی ہیں ہو 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 آپ پہ بھی اثر کر گی چل تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا جو ہے جب آپ لوگ باہر جاتے ہو کھلنے کے لئے تو آپ جب سانس لیتے ہو سماغ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ناک میں جاتی ہے ناک میں جاتی ہے تو ناک کے تھوڑا آپ کے گلے میں جاتی ہے تو آپ کا گلہ بھی خراب ہوتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ ان سماغ کے دنوں میں بچوں کو زیادہ باہر نہیں جانا چاہیے اب آپ کو پتا چلا میں آپ کو باہر کیوں نہیں لے کر جا رہا آپ پتا چلا میرے آپ کو سماغ کی وجہ سے چھٹیں گے آج کار سماغ کی وجہ سے چھٹیں گے ٹھیک ہے تو بچوں اس کے لئے جو سماغ ہے وہ اگر آپ سماغ میں زیادہ ٹائم گزاریں گے تو آپ کو آپ کو آستما ہو سکتا ہے یہ آستما سانس کی بیماری کو کہتے ہیں آستما کیا ہوتا ہے آپ کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے مسکل ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے مارے گلے میں کوئی خوچے ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی خوچے ہوتی ہیں کوئی خوچے ہوتی ہیں اس کے پر ڈاکٹر سائل کرتے ہیں پھر ان کی درائٹڈ پھر بلکل اچھا اس کے لئے جو نہ میں کفنگ ہوتی ہے جو بھی آپ لوگ کر رہے تھے آپ لوگ کیسے کفنگ ابھی آپ لوگ کفنگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے دیکھو آپ کو کینسر ہو سکتا ہے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے چھنے خوباریاں چل دی ہیں سموک ہو گیاں یا پھر جمس ہوتے ہیں گاریاں چلتی ہیں اور گارڈ بیٹھ ہوتے ہیں گارڈ بیٹھ ہوتے ہیں اس میں تو زیادہ گارڈ گارڈ کو زیادہ بلو ماری ہو گئی جو لوگ بچارے باہر رہتے ہیں اس پیچل جو لوگ بائیٹ چلاتے ہیں بائیٹ چلانے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جیسے ہم لوگوں نے ماسک پہنے ضرور پہنے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ادھر وائز یہ سموک بہت انداری ہے آج میں ایک چیز اور پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سموک میں رہنا تو آپ کی زیادہ سین YEARS کام ہو جاتی ہے اتنا یعنی کس کا نکسان ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زیادہ کام ہوتی ہے اس سے پتا ہے آپ کو ہے اصلی ہے ا ہاں اصلی ہے اچھا آپ کو پتتے ہیں اسموک سے بچتے کیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سموک کو ختم کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارے ہاں پر پہلے چیزیں ہمیں ملی ہیں سرم پودر میرا سرم پودر کیا تھا اس مہر کے ساتھ اس کو پڑھ لیکے جانے ہیں اور میں پڑھ لیکے میں پڑھ لیکن ہوں اور آپ کو پڑھے پڑھے سرم پڑھے رہے ہیں اس کو اس لہور اور دلی پوری دنیا میں دور بہلا ہے میں نے ایک چیز ہے کہ میرے دوس میں اس میں دو چھلیمہ دوس نے دیکھا تھا کراچی میں ایک بچہ پیدا ہی تھا وہ مارک پہنٹے جائے جائے اس میں جانس آگے تھے پھر وہ چلکے تھے چلے جی سموکم ختم کیسے کرتے ہیں پتا ہے میرا کیسے ختم کریں پوری آپ کو کیسے ختم کریں گے ڈائی پلیس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پورا سال گاڑیاں ہوتی ہیں لاہور میں فیکٹریوں بھی ہوتی ہیں لیکن انفرشنلٹی اسی سیزن میں اسی سیزن میں اسی سیزن میں سموک کیوں آتی ہے اس لئے آتی ہے کہ جب چاول کی کاش ختم ہو جاتی ہے ہمارے جو کسان بھائیں ہیں وہ جب آگ لگاتے ہیں کھیتوں کو تو اس کا جو دھوہا ہے وہ اس کا جو دھوہا ہے وہ جب آسمان میں جاتا ہے تو وہ اس فوق کے کیونکہ اس مہینے میں لاہور میں اور ہمارے میدانی لاکوں میں فوق بھی آتی ہے تو جب دھوہاں سے بندہ کے میدان بیٹھا لاہور کو کہتے ہیں دمانی اس تو وہ دھوہاں سموک کے ساتھ بلتا ہے وہ سموک بلتا ہے اس کو کم کرنے کی طریقہ ہے کہ اس کے لئے ہم گاڑیاں کم چلائیں گاڑیوں کی مینٹیننس رکھیں ایک بڑا انہوں نے کہا کہ فیول آپ وائزلی یعنی کہ فیول آپ یور کار اندر ارلی مورننگ اور لیٹ اٹ نائٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی گاڑی جو فیول بھروایا ہے اور لیٹ اٹ نائٹ دوپہر میں نہیں بھروایا ہے تاکہ اس کی ہیٹ جب فیول بھروااتے ہیں تو اس کی ہیٹ اس سے بھی دونیں اس نے رسرک کرتا ہے کہتے ہیں دونٹ برن ٹرائش اور کراپ ریزیو ہم لوگ ٹرائش کو بھی جلاتے ہیں کچھرے کو بھی ہم نہیں ہمارے پاکس جلاتے ہیں جو کراپ ہم دوائی جلاتے ہیں دوائی دوائی دیوالی ہم نہیں بناتے ہمارے ہندو فرنڈز بناتے ہیں دیوالی ہمارے ہندو فرنڈز بناتے ہیں دیوالی دواز آپ کے ہیں ہندو فرنڈز وہ وہ کچھا 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 مرے شونہ دواری نے اللہ ہوڑا ہے ہاں نہیں اللہ ہوڑا ہے اچھا چھلیں آپ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لنرکوب کیا اچھا اچھا سوری بی معافی دے دو معافی آپ کو خود کو ہوگی معافی دے دو معافی اللہ کا واسطہ ہے مابی دے دو لانتز اور پریار وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فودے اور درخ لگا میرا کوئی فودے علیا ہے کمی میں نے مسکوول میں یہ میرا پرجکٹا ہے اس میں چاہ پاتے میں رکھتے اور بیوے بھی دولے لے آپ نے کبھی کوئی بودا لگایا ہے؟ بابا ایک میرے فرانٹی حریما اس نے گھر پر در رکھتے لگایا تھے بٹاکی لگایا تھے اور در سلاور رکھے تھے اور بابا جب ہم لوگ بھی بٹاکی لگایا تھے بہت زیادہ رکھے تھے اس سے بہت زیادہ رکھے تھے اور جتائی رکھے تھے اور دھوہ بھی اس کو آرہ تھا بہت زیادہ رکھے تھے بہت زیادہ رکھے تھے اور وہ کلاچے بیگ پیک کر رہے تھے کلاچے کھومنے جا رہے تھے اور انہوں نے فرینکس ہم بتاتے ہیں کہ سماؤگ سے بچنا کیسے ہے اب انہیں یہ تو بتا دیا کہ سماؤگ ہوتی کہ ہے سماؤگ ہوتی کہ ہے سماؤگ سے ہیلتھ کو کیا نقصان ہوتا ہے اور سماؤگ کو کم کرنے پسینہ بھی آتا ہے اور سماؤگ کو کم کرنے کے لئے گاڑیاں کم چلانی ہیں اپنے کھیت نہیں جلانے ہیں درخت لگانے ہیں فیول جو ہے آپ نے بڑھانے ہیں اچھا اب سماؤگ سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہے اب ہم یہ بتا دیتے ہیں بابا ہنڈی لوگ بھٹا کے لئے کیاتے ہیں ہم نہیں بھٹا کے بچاتے ہیں اچھا چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سماؤگ سے بچنا ایک تو آپ لوگوں نے یہ ماسک پہننے ایک تو گھر سے کم سے کم باہر جانا ہے شیطہ جی درائیں گے لے لیں پیش یہ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی درائیں گے نہیں ہے مرہا اور بھولاں اچھا جب ہم نے سماؤگ کا کرنا ہے سماؤگ میں ہم لوگوں نے گھر سے باہر کم سے کم جانا ہے صحیح ہے ہم لوگوں نے جیسے آپ لوگ سکول نہیں جا رہے بابا میرے چاچو بابا بابا پیر ایک چاچو تھے ہم نے اپنی کرنے وہ چاچو آپ کے چاچو کا کہنام ہے مہا جو مہا جو میں آپ کی چاچو ہیں وہ تو آپ کی اب بابا کے نام ہیں بابا شاہرک خان شاہرک خان کیا کہ ہم نے اپنے فرنس کو بتانے تو دو ہاں فرنس کو بتانے تو دو کہ سموک سے بجنا کیسے ہے آپ نے تو یہاں کومیٹی سو لگایا ہے بھائی اگر آپ لوگوں نے سموک سے بچنا ہے تو ایک تو گھروں میں رہے ہیں مارسہ باکار جائے زیادہ پانی پیئے کا بائی کو کہ آنکھوں میں گلاسیس پہنے ایک اس کا ہے سلوشن کے آپ گھروں کے اندر رہے ہیں کم تے کم باہر رہے ہیں ڈاکٹر کو بلائیں ڈاکٹر بلائیں ڈاکٹر کو کون سے ڈاکٹر شاید کون ہے آپ کے چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کو ٹوٹو شائد کے کہتے ہیں آپ کو چلو بہر رہو چلیں اب ہم نے دیکھیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سموک کیا ہوتی ہے سموک کی ویسے ہیلت کو کیا ہوتا ہے سموک کی ویسے ہمیں سموک ختم کیسے کر سکتے ہیں اور سموک سے بچا کیسے جا سکتا ہے پلیز میں آپ سب لوگوں سے ریکویس کروں گا کہ آج کل مدھر سے کم باہر کم جائیں میں گورنمنٹ سے بھی ریکویس کروں گا کہ پلیز خدارہ خدارہ اس پر کنٹرول کریں اللہ کا واسطہ اس پر کنٹرول کریں کیونکہ میں خود جب ٹرابل کیوں ہوں لازم میں نے دیکھا ہے اللہ کا واسطہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر مین موٹروے کے اوپر روڈ پر وہاں پر کھیج جلائے جا رہے تھے خدارہ جو لائن پورسپنل ایجنسیز ہیں اس پر اپنا کام امانداری سے کریں کیونکہ اس کی ویسے سب لوگ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں اور سب لوگ سب کے بچے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں پڑھائیں ڈسٹرپ ہو رہے ہیں دیکھیں نا سب بچوں کو کھانسیاں ہو گئی ہیں سب بچے بمار ہوں گئے اور گھر سے لانی جا پا رہے ہیں ہم بچوں کو کہیں باہر نہیں لکے جا پا رہے ہیں اور ہماری لائک کی نومل ایکٹیوٹیز کر نہیں پا رہے ہیں ایوپ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مرہا کو بھی ہم یہاں سے ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس دے کر جائیں گے ٹھیک ہے میرا میں فرینڈز کو بائے بائے کر دو بائے بائے لیوالی چانل بائے بائے لیوالی چانل بائے بائے لیوالی چانل میرے چینل کو لائک کر دیں چینل کو شفائے کر دیں کیا کر دیں آپ کیا کر دیں دھوری لائک شروع حساب کر دیں اور ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ کر دیں انشاءاللہ ہم ہم ایسی نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دبارہ حاضر ہوں گے تینکیو اللہ افیر بائے بائے